اللہ علیکم کیسے ہیں سب امید کتاب ہم سب دوست کریئے سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں ہم اس کی مشین جو کی ستاسیس اور ڈی ڈی آل اس کی کنڈی کو چینج کریں گے کنڈی کو کس طرح لگانا ہے آپ کو یہی طریقہ بتانے والا ہوں یہ میرے ہاتھ میں اس کی کنڈی پکڑی ہوئی ہے دوستو یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ آئے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو اس کے لیے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے اس کی جو ریپین ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس کا ایک سیڈ پر ٹاک بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کا یہ بیرنگ چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں آپ نے بیرنگ ڈال لینا ہے بیرنگ ڈالنے کے بعد اس کی جو کنڈی ہے وہ کنڈی کو آپ نے مشین کے اندر ڈالنے سے پہلے اس میں ڈال لینا ہے اسی طرح جس طرح میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اور یہ جو ٹاکو والی سیڈ ہے وہ آپ نے جو اس کے اندر جو گولہ لگا ہوا ہے مشین کا وہ آپ نے یہ دیکھ لیں گولے کی دو سیڈے ہیں ایک اس کا یہ جو سیدھا سیڈ ہے یہ اس کے یہاں پر پیچ لگا ہوا ہوگا ہے اور ایک اس کے یہاں پر پیچ لگا ہوا گئے اس سیڈ پیج دیکھ لیں دوستو اچھی طرح وہ آپ کو پیج نظر بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ چیک کر لیں یہاں پہ دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا پیج جو میں آپ کو چیک کر رہا ہوں یہ کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور یہ کہ اس سیڈ پہ تو دوستو جب ہم نے اس کا جو ٹھک والا ہے یہ ٹھک والا پیج ہم نے یہ اس سیڈ پہ ہے اس سیڈ پہ اس کا ٹھک ہم اس سیڈ پہ کریں گے تاکہ ہماری جو کنڈی ہے وہ بلکل سیڈ ہی لگے مچین کو اس کے لیے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کیا آپ نے کیسے کرنا ہے تو پہلے ہم یہاں پہ اس کی مچین کی کنڈی کو ڈال لیتے ہیں پھر ہم ٹھک کو سیدھا کر لیں گے ٹھک کو سیدھا کرنے کے بعد اس کو بلکل اس کی جو پینہ اس میں ڈالیں گے بلکل ایسے جی طرح میں نے ڈال لیا ہے ٹھک ہے دوستو اس کے بعد آپ اس کا جو آپ نے یہ اس کا جو ٹاکو والا پیج ہوگا آپ نے پہلے اس کو ٹائٹ کرنا ہے پھر دوسرا ٹائٹ کرنا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ کنڈی تھوڑی سی تھوڑا سا سیڈ پہ تھی اور یہ پیج جب میں نے ٹائٹ گیا تو یہاں پہ بلکل اپنی جگہ پہ آگئی جہاں پہ اس یہ چاہیے تھی ٹھیک ہے دوستو اسی طرح آپ نے یہاں پہ کر لینا ہے اور سیدھا کر کے اس کو اوپر سے اس کا جو اوپر والا جو پیچ ہے اس کو بھی ٹائٹ کر دینا ہے یہاں سے دونوں پیجوں کو آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دینا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد یہ آپ کی جو کنڈی ہے وہ یہ مشین کے ساتھ اٹیج ہو گئی ہے اب ہم اس کا جو دوسری سیڈ والا آگے والا کام ہے وہ کریں گے ٹھیک ہے دوستو اس کے لیے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں ہی بتاؤں گا میں نے آپ کو یہ جو صرف کنڈی کو فیٹ کرنے کا طریقہ بتانا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے دوستو باقی مشین کی فیٹنگ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ جس طرح میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس سیڈ پر ہی ویسی کرنا ہے ورنہ آپ کی جو مشین ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی اور آپ نے کنڈی کو ایک بار اللہ کے چیک کر لینا ہے کہ اس میں پلے نہ ہو اگر اس میں پلے ہو تو اس کو تھوڑا سا ہول مشین کی طرف کر دیں تاکہ اس کی پلے ختم ہو جائے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ